اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسٹرکچر آف پروٹین مولیکیول کو ڈسکس کرنے جائیں گے جس کا تعلق فرسٹیئر بائیلوجی چپٹر ٹو سے ہے اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے اس یوزویل آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لیکچر ڈاکٹر لی ازگر کی طرف سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارے یوٹیوب چینل سن بورٹ ٹیچنگ پر اپڈوڑ کیا گیا ہے اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیف ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹرکچر آف پروٹین کی پروٹین مولیکیول کے چار سٹرکچر ہیں پہلا پرائیمری سٹرکچر سیکنری سٹرکچر ترسی سٹرکچر اور کورٹینی سٹرکچر تو ہم نے پروٹین مولیکیول کے چار سٹرکچر کے یہاں نام ڈسکس کی ہے پرائیمری سیکنری ترسی اور کورٹینی تو یہ سٹرکچر جو ہے یہ اقورڈنگ تو دہ ارنجمنٹ آف دہ امائنو ایسٹس جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پروٹین کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ پروٹین جو ہے وہ کیا ہے پولیمر ہے پروٹین جو ہے وہ کیا ہے پولیمر ہے امائنو ایسٹس کا یعنی بہت سارے امائنو ایسیڈ آپس میں جڑ کر ایک بہت بڑا مولیکیول بناتے ہیں بہت سارے امائنو ایسیڈ آپس میں جڑ کر ایک بہت بڑا مولیکیول بناتے ہیں اور اس بہت بڑے مولیکیول کو ہم نام دیتے ہیں پروٹین اب یہ امائنو ایسیڈ کس طریقے سے جڑتے ہیں ان کی جڑنے کی ترتیب کے اعتبار سے یہ کس ترتیب میں جڑتے ہیں اس اعتبار سے ہم نے پروٹین کے چار اسٹرکچر کے نام رکھے ہیں primary structure, secondary structure, tertiary structure اور quaternary structure یہ چار structure کی جو نام ہے وہ basically جو ہے وہ amino acid کی arrangement کے نام پر رکھے گئے ہیں تو آئیے اس میں سب سے پہلے primary structure کی بات کرتے ہوں اور diagram سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہی arrange ہوتے ہیں primary structure When the amino acids are combined in a protein molecule linearly Then this structure is known as primary structure اس structure کو ہم نام دیتے ہیں primary structure کا تو ہم نے کہا کہ جب amino acids جو ہیں protein molecules کے اندر کیسے جڑے ہوئے ہو linearly بلکل straight جڑے ہوئے ہو اگر پیپر کے ساتھ سے یہ سوال آتا ہے تو آپ diagram بھی بنائے گا دیکھیں بھائی یہ primary structure کی کیا ہے diagram ہے اور A شوکر ہے amino acid کو یعنی amino acid جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں بلکل straight chain میں جڑے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا جب amino acid آپس میں بلکل linearly linearly کا مطلب ہوتا ہے بلکل straight chain میں جڑے ہوئے ہو تو اس structure کو ہم نام دیتے ہیں primary structure کا تو ہم نے کہا When the amino acids are combined in a protein molecule linearly بلکل linear طریقے سے جڑے ہوئے ہو Then this structure is known as primary structure اس structure کو ہم نام دیتے ہیں primary structure کا پھر آجاتا ہے secondary structure When the amino acids are combined in a protein molecule in the form of coil Then this structure is known as then this structure is known as secondary structure اب یہ کس شکل میں جڑے ہو کوئل کی شکل میں کوئل نہیں ہوتا سپرنگ ہوتا ہے کیسے کوئل دیکھو بھئی diagram میں اگر آپ دیکھو تو اگر یہ amino acid is کس شکل میں یہ 3 dimension کوئل کی شکل میں اگر یہ باقاردہ کوئل کی شکل میں اگر یہ باقاردہ اس طریقے سے اگر جڑے ہو تو وہ جو structure ک選اتا ہے وہ ک選اتا ہے secondary structure primary structure میں بالکل stretch chain میں ہوں گے secondary structure میں یہ باقاردہ This is not zig zag یہ 3 dimension یہ کوئل کی شکل میں باقاردہ جو ہے یہ بنے ہوئے ہیں تو اگر یہ کوئل کی شکل میں باقاردہ جڑے ہو ہو تو وہ کہلاتا ہے secondary structure پھر اس کے بعد جو تیسرے type ہے وہ ہے tertiary structure when the amino acids are combined in a protein molecule irregularly then this structure is known as tertiary structure tertiary structure میں یہ بترطیب طریقے سے کیا ہوں گے جڑے گا 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 یہ tertiary structure دیکھو تو یہاں کوئی shape کا نام نہیں دے سکتا میں بس یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ایک بترطیب طریقے سے اگر یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ structure جو کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے tertiary structure پھر آجاتے ہیں cortinary structure cortinary structure کیا ہے two or more tertiary structure are combined together to form cortinary structure پھر tertiary structure میں وہ تو بے ترتیب طریقے سے جڑے ہوئے ہیں اور یہاں یہ کہہ رہا ہے دو یا دو سے زیادہ دو یا دو سے زیادہ tertiary structure اگر آپس میں مل جائیں دو یا دو سے زیادہ tertiary structure اگر آپس میں جڑ جاتے ہیں تو وہ structure کہلاتا ہے cortinary structure تو یعنی ہم نے کہا کہ اس میں دو یا دو سے زیادہ کیا ہوں گے tertiary structure جو ہوں گے وہ جڑے ہوئے ہوں گے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں نا یہ tertiary structure ہے اب دیکھو بھئی یہاں کیا ہے دو میں نے یہاں شروع کر دیا کہ یہ دو tertiary structure جو واپس میں combine ہے تو ہم نے کہا کہ دو یا دو سے زیادہ tertiary structure جب واپس میں combine ہو جاتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے cortinary structure اب یہ cortinary structure بھی دو قسم کے ایک کہلاتا ہے homogenous quaternary structure اور دوسرا کلاتا ہے heterogeneous quaternary structure homogenous quaternary structure میں اگر آپ دیکھیں کہ دونوں کے دونوں tertiary structure ہیں ان shape کو ہم نام نہیں دے سکتے لیکن دونوں ایک جیس ہیں دیکھیں اس کی shape اور اس کی shape ہیں دونوں بے ترتیب لیکن دونوں کی shape جو ہے وہ ملتی جلتی ہے دونوں similar tertiary structure ہیں پر اگر ملنے والے دونوں tertiary structure اگر similar ہو تو وہ homogenous quaternary structure کلاتا ہے homo کا مطلب similar تو ہم نے کہا homogenous میں دونوں سیمیلر ہیں اور ہیٹروجینس میں اگر دیکھیں اس کی شیپ دونوں ہیں بے ترطیب لیکن اس کی شیپ اور اس کی شیپ کیا ہے الگ الگ ہے اور ملنے والے جب بھی دو ملنے والے ترسی سٹرکچر جو ہیں وہ الگ الگ جب بھی ملنے والے دو ترسی سٹرکچر جو ہیں وہ الگ الگ ہوں تو یہاں ہم انہیں اس کوٹنری سٹرکچر کو ہم نام دیتے ہیں ہیٹروجینس کوٹنری سٹرکچر تب دیکھو بھئے There are two types of ڈیوٹس پارے سیکنش ڈیوٹس آنے چاہ 1500 ہے وہ بیٹا نے اس دیامل آسپری ہدا ہے وہ مید یخی cops Pest اور دوسرا ہیتے ہیں اور دوسرا sz Rogers trends جنگ جیسے ہی تی رو جیتی رو جینج کو بیسرٹیے ہیں ہی سے بیٹی رو ہے آپ کنا میور بھیگا چیزje each return ہے ڈیوٹس پارے ساں ہڈیو میں سکتاو نمیربی تیوی ہیا impe Cruise similar tertiary structure are combined together to form homogenous cotonary structure دو یا دو سے زیادہ similar tertiary structure جب آپ اس میں مل جاتے ہیں تو جو cotonary structure بنتا ہے وہ کہلاتا ہے homogenous cotonary structure اور اگر دو ملنے والے two or more different tertiary structure are combined together to form heterogeneous cotonary structure ملنے والے اگر دو tertiary structure جو ہیں وہ مختلف ہے تو جو cotonary structure بنتا ہے وہ cotonary structure کیا کہلاتا ہے heterogeneous cotonary structure کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے heterogeneous cotonary structure جیسا کہ ہم نے جو ہے وہ یہاں diagram میں بتایا تھا یہ homogenous cotonary structure اور یہ کیا ہے heterogeneous cotonary structure تو یہاں جا کے structure of protein کا lecture جو ہے وہ ہمارا مکمل ہوتا ہے اور اگر آپ کو ہمارے یہ lecture پسند آیا ہے تو اس lecture کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا حق ضرور ادا کریں یاد رہے بہت سے ایسے student ہیں جو government colleges کے بعد expensive coaching centers کو afford کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کا ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ان تک پہنچانا آپ کے لئے صدقہ اجاریہ بن سکتا ہے thank you very much اللہ حافظ اللہ حافظ